گروہ مارنگ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ یہ ہم سبھی فیکس فائلم اور انیمل لورز کیلئے ایک بہت ہی ہارڈ ٹائم ہے ہمارے لئے لیکن پھر بھی میں ہار نہیں مان رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں جتنا ہوں سے ہو سکتا ہے میں نے ٹویٹر پہ یوٹیوب سے بات کی ہے اور یوٹیوب نے مجھے کہا کہ آپ جنہوں نے مجھے ایک شٹائک دیا ہے اس سے بات کریں لیکن جب وہ ریپلائی ہی نہیں کر رہے ہیں یہ بات بھی میں نے یوٹیوب کو بتایا ہے تو یوٹیوب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کاؤنٹر نوٹیفیشن فائل کریں اس کے بعد جوہو کا ہم دیکھیں گے میری اور بھی فیکٹس کیٹیگری کے یوٹیوبر سے بات ہوئی ہے جتکے سبسکرائیورز ملینز میں ہیں انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اس ہارڈ ٹائم میں اور ہمت نہیں ہارنے کو کا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں ہماری گلتی نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے اور ایسا ہی کچھ ابھی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے دوستو اگر آپ لوگ اس برے وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو واقعی یہ ہمارے پیار کو ترشہتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک دوسر سے جوڑے ہو گئے ہیں اور مور تنگ یہ کہ میں نے اُن سے ٹرائے کرنے کی پوری کوشش کی جو نے مجھے ٹرائے گیا تھا اسٹرگرام پر اگر جو میرے دوست ہیں وہ نے کچھ کر رہی ہے وہ اسے بھی بلوک کر رہی ہے وہ کس طرح سے وہ نہیں چاہتی ہے میرا چینل بچ ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے ایڈونٹ نو کی اسے کیا پرسنا دشمنی ہے یا پھر کس بات پر کھونس نکال رہی ہے وہ اس طرح سے رہی ہے جیسے کوئی دشمنی ہوتی ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں کی میں اسی لڑکی کے اسی لیڈی کے میں نے دوست سے بات کی کیونکہ وہ بات کر نہیں رہی ہے اس لئے میں نے اس کے دوست سے بات کرنے کی کوشش کی اس تلسلے میں کی پلیز آپ اس سے ایک بار بات کیجئے اور کنونٹ کیجئے کی کوپی ریٹ کو کلیم کو ہٹا لیں اس کے دوست نے کہا ہے کہ میں بوری کوشش کروں گا اس سے بات کرنے کی اور ون مور ٹھنگ کہ اگر آپ کا چائے میں بچ جاتا ہے تو آپ اس کی ویڈیوز مت لینا میری ویڈیوز لینا میں بھی یہاں پر ایک ویڈیو گرافر ہوں اور آپ اس کی کیا میری ویڈیوز لینا اور ہمارے اتنے ہی فرینڈ سے سب کی ویڈیو لینا تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ایک لیڈی ہے اور اسی ہی کے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ویڈیوز یوز کرو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ایک طرح سے آپ اینیمل کو سیف کرنے میں اور لینڈز کو سمجھنے میں اور مدد کر رہے ہیں لوگوں کی اور یہ ایک اچھی چیز ہے تو اس میں ہم پوری سپورٹ کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیوز لو اور اگر آپ کا چینل بن جاتا ہے تو ایفریکہ میں جو لوگ ہیں جو رینجرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑکی کو منانے کی کوشش کروں گا اور اس سیچوشن میں سبھی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سے بھی امید ہے کہ آپ لوگ ہار نہیں مانیے گا اور مجھے جتنا ہو سکے سپورٹ کی جائے گا اور دوستو وہ ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے کاؤنٹر نوٹیفکشن فائل کیا ہے تو میں بھی جب تک میرا ایک آنٹ ہولڈ پر رہے گا جب تک یہ میٹرس سالب نہیں ہو جاتا ہے تو شاید میں ویڈیوز اپلوڈ نہ کر سکوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ ہار مان جائیں کیونکہ یہ ابھی لمبا چلے گا میبی دس دن تک چل سکتا ہے دس دن تک میں اس پر ویڈیوز پوچھ نہیں کر پاؤں گا تو آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کیجے گا اور فیلکس فائل کو انسبسکرائب نہیں کیجے گا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پوسیبلی یہ ہے کہ ہم لوگ چیت جائیں اور ہمیں وہ چیز جو ہم نے بیٹ کیا ہے تو ہمیں واپس مل جائے مینوائل میں جو اپنے فیلکس فائلپ کے پرانے ویڈیوز ہیں وہ بھی لے کے کر کے فیلکس فائلپ اسٹوڈیو میں ڈال دوں گا فور سیفر سائٹ اور کوشش کروں گا کہ نئے ویڈیوز بھی اسی میں اپلوڈ کروں تب تک کیلئے جب تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں چل جاتا ہے کی فیلکس فائلپ کے ساتھ کیا ہوگا مگر امید یہ ہے کہ میرا چینل بچ جائے کیونکہ جو یوٹیوب کے دکیج ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ دیا ہے اور انہوں نے مجھے سانتاونا دیا ہے یہ کہہ کر کی ایسے حالات میں وہ ہماری ہیلپ کریں گے سو پلیز آپ لوگ بھی پوری ہی محنت کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک سرکولیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنے والے فیکٹس فائلپ اسٹوڈیو کو اور اگر آپ انشٹاگرام پہ بڑے یوٹیومرز کو ٹیک کر رہے ہیں تاکہ اس سے ان کو معلوم چل رہا ہے اور اسی کے بدولت چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور دوستو ٹویٹر پر بھی آپ ٹویٹ کر ستے ہیں اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور تھانکیو سو مجھ دوستو اس پورے ڈائم پر پر ساتھ کھڑے نینے کے لیے اور مجھے کافی خوشی ہے کہ میں نے اس اتنے دنوں میں ایک پریوار کو گینل کیا ہے اور آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس پورے وقت میں آپ لوگ سب ساتھ ہیں تو اچھا فیل ہو رہا ہے کہ چلی ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا بھی میرے چینل کو لے کر لیکن آپ لوگ اتنے سپورٹیو ہیں اس چیز کے لیے مجھے کافی خوشی ہے اور تھانکیو سو مجھ اس پورے وقت میں میرے ساتھ رہے لیے